تو کوکو کھانی ہے سیمیا جو کہ میں کھا رہا ہوں اور یہاں چل رہے ہیں سا ساتھ ہماری ویڈیو ڈیٹنگ ابھی ٹائم ہو رہا صبح کے گیارہ ترے پن پتہ نہیں کب جا کے میں یہ ویڈیو ڈیٹ کروں گا کب اپلوڈ کروں گا لیکن پہلے سیمیا پھر اس کے بعد چائے تو اپنے کوکو گونا بھائی مطرب ہوتا اچھے لگتے ہیں یہ دیکھو یہ یہاں سے گائب ہو گیا اور یہ یہاں کے بیٹھ گیا ہے ابھی اپنا کھانا کھایا ہے نا میری سیمیا بھی کھائے گا اور آج کھسینہ تھوڑا اٹپٹہ سا ہے میں آپ کو دیوار کیوں دکھا رہا ہوں بکوز آج شاہر میں کوئی گھر پہ ہی رہنا پڑے گا یہ دیکھے تو یہاں پر بہت پہلے سیلن آگئی تھی ابھی سیلن تو نہیں آرہی تو میں سوچ رہا ہوں آج یہ دیوار ٹھیک کروا دیں گے پینٹ والے بھائیوں کو فون کر دیا وہ دوس پندرہ منٹ میں آتے ہوں گے تب تک میرا بریک فارس ہو جائے گا اس کے بعد بیٹھ جاؤں گا میں ایڈیٹن کے لیے تو ابھی دور سے دکھاتا ہوں وہ کارنر کا ایریا اور یہ کارنر کے ایریا اوپر دیوار میں کئی پر بھی سیلن نہیں ہے صرف یہ نیچے نیچے ہے سو گوڈ ماننگ ایڈیٹن فیٹس ایک نئے دن کی شروعات ہو جو کہ اور باہر ہمارے پینٹ والے بھائیا بھی آ گئے ہیں وہ دیکھو سامان وگرہ سائٹ کر رہے ہیں اب آپ سوچو کہ یہ بھاہر کیا کر رہے ہیں ایکچولی جہاں اندر سیلن آئی ہے نا اسی دیوار پر بھاہر بھی سیلن آئی ہے تو اندر بھاہر دونوں پینٹ کروا دیں گے آج پہلے کہ سوچا تھا نا گھر پر رکھ کر جترے بھی کام ہے نا سارے کے سارے نپٹوا دوں گا ایک یہ پینٹ والا کام ایک میں کو نیچے پاکی میں کیمرے لگوانے ہیں ایک بھار جال لگنا تھا انہوں نے کل آنا تھا پھر انہوں نے کل بولا کہ آج آئیں گے وہ آج بھی نیارے اب کل آئیں گے وہ کام بینڈنگ رہ گیا جم گیا نا اسی ٹائم تو یہ اب اس کی پٹی بھرو گے پھر پینٹ آج ہی ہے کل اگر سکھا نہیں تو سکھ جانے کا پکا ہے جب تک بھئیہ یہ کرتے ہیں تب تک ہم نیچے جاتے ہیں یہاں پر کپڑے سکھنے ڈالیتے ہیں اور وہ نیچے گر گئے ہوا سے پتہ ہمارے گھر کی بیک سائیڈ پہ نا یہ ایک انار کا پیڑ ہے اور اس میں سے کوئی بھی انار اتارتا نہیں ہے بہت سارے لگے ہوئے ہیں لیکن جس کا یہ پیڑ ہے ان کو جرورتی نہیں ہے سارے کے سانے انار کا چڑیا کھا جاتی ہیں ابھی وہ دیکھا وہ کھاری ایک چڑیا ایک چلی ہوتا گیا جب نیا مکان بناتے اس میں رہتے ہیں دیرے دیرے چیزیں بتا لگتی نہیں کیا خراب ہے کیا صحیح ہے پھر ان کو دیرے دیرے ٹھیک کراتے رو پھر وہ رہنے لائک ہو جاتا ہے یہ رامسس آپ ہی سائیڈ کرلو نا پڑزیں بھی ہم نے باندھی ہیں اوپر ہی تاکی بھئیہ ڈشٹربنا ہو کو کو تیر کو بھی سیکھنا چلو بھائی پٹی تو بھرگی ایک دم بڑیا اب اس کا سوکنے کا ویٹ کر رہے ہیں سوکتے پینٹ کا کام شروع کریں گے ہماری ویڈیو ڈیٹوک اپلوڈ بھی ہو چکے یوٹیوب پہ اور یہ دیکھو بھائی ساپ گھہری نین میں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں بند ہو دی کو کو یہاں اپنے دوست سے لڑائی کر رہا ہے وہ سامنے والے گھر میں ہے اور بھائیہ یہاں کام کر رہے ہیں بھائیہ تھوڑا در رہتے اے کوکو بھائیہ آپ ٹینچان نہ لے نا آپ کو موشن نہیں گئے گا یہ یہ آپ نے پوسر دے بکر دے آہ یہاں تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا تو بھائیہ سیڑھی لگا کے یہاں بھی تھوڑی دیوار ٹوٹ رہی تھی تو بھائیہ نے بھولا بہار سے کرتا ہوں اس کو یہ کوکو کا دوست ہے وہ وہاں سیواج مارتا ہے یہ یہاں سیواج مارتا ہے چلو اے کتر آجا کام کرنے دبیا کو دیکھو اس سے پتہ لگتا ہے کتنی بڑیا ہوا چل رہی ہے اور یہ ہوا کو مدھے نظر رکھتے ہوئے نا آپ نے اپنی جیکیٹ ہی پہن لیا صبح گرمی تھی تو خالی میں نے سینڈو پہنی ہوئی تھی ابھی تھوڑی تھنڈو یہ جیکیٹ پہن لیا اور جارہ تھنڈو گی انر بھی پہن لوں گا تو دیکھو بھائی آج نا میں آپ لوگوں سے کچھ ایسا ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کی پچھلے دو سال سے میں اگنور کر رہا تھا کہ ڈسکس نہ کروں اگنور کیا مطلب میرے اندر سے نیار تھا کہ اس کے بارے میں کچھ ڈسکسن بھی کروں لیکن ابھی حد ہوگی ہے لوگ ویوز کے لیے میں نے یہ دیکھ لیا یوٹیوب ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ گروت کے لیے مطلب آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کے پیر پر کلھاڑی مارنے چاکو مارنا نا تو وہ بھی کر دیں گے تو وہ ویوز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں ملہ جبردستی کی میرے اوپر ویڈیوز پربجوت کے ساتھ یہ ہو گیا ایون جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے دوسرے دن ابھی میں آئی سیو سے باہر بھی نہیں نکلا تھا لوگوں نے مجھے ہار پین آ دیتے کہ پربجوت مر گیا یہ ہو گیا تو ویوز کے لیے میں نے دیکھا لوگ کچھ بھی کرتے ہیں تو بس میں چاہتا ہوں کہ بھائی میرے اوپر فالتو کی ویڈیوز مد بناو میں بھی ڈیشٹراب ہوتا ہوں میں جب جب پربجوت سرچ کرتا ہوں جب پربجوت سرچ کرنے پر میری ویڈیوز تو آتی ہے اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی آتی ہے جو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور ڈسکس کس بارے میں کرنا چاہتا ہوں بہت سوچا سمجھا پھر میں نے سوچا فائنلی آپ کو بتا آئیتا ہوں اپنی میری ویڈیوز کے بارے میں آپ نے ٹائٹل پڑھی لیا ہوگا ٹائٹل میں نے جان کے ڈالا کہ بھائی جس کو نہیں پتا میں اس بارے میں بتا چکا ہوں اس کے اوپر دوبارہ آگے ویڈیو مد بنانا سمجھ میاں رہا کہاں سے شروع کروں زیادہ کچھ نہیں ڈسکس کروں گا بس اتنا بنانا چاہتا ہوں کہ ہاں میرا ڈائیوز ہو چکا ہے اور کافی ٹائم ہو گیا اور اس بارے میں میں اس لئے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا بس وہ اندر سے نہیں آتا کہ نہیں ڈسکس کرتا اور جو بھی ہوا ہے میوچلی ہوا ہے تو میرے کو بھی پرشان مت کرو اور سامنے بھی کسی کو پرشان مت کرو کسی کو پرشان مت کرو نہ میرے اوپر ویڈیوز بناو نہ کسی اور کے اوپر ویڈیوز بناو ڈائیوز ہو چکا ہے میوچلی ہوا ہے اب بھی ہم دونوں خوشی خوشی رہ رہے ہیں تو ٹینشن نہیں ہے لائف میں آگے بڑھنا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کرنے کے لیے ہوتا کہنا بڑی ساری نگیٹیویٹی نہ آپ کو نیچے کھیشتی رہتی ہے میں بہت زیادہ پوزیٹیو رہانے کسی کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میرے ساتھ بہت کچھ ہوا پہلے میں اپنے پاپا ممی کے ساتھ رہ رہا تھا پھر میں جیجو کے پاس آ گیا پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت ساری چیزیں ہوتی لائف میں لیکن پھر بھی میں کوشت کرتا ہوں پوزیٹیو رہا ہوں لیکن آپ لوگ ایسی ایسی ویڈیوز بنایا تھے ہیں بے فالت ہوگی جنس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ ایسی ایسی ویڈیوز دیکھ کے نگیٹیویٹی آتی ہے تو آج میں آپ کو کھلے آم بتا رہا ہوں کہ میرا ڈائیوز ہو چکا ہے اور کافی ٹائم ہو گئے ڈائیوز کو تو پلیس ابھی اس کے اوپر ویڈیوز مد بنانا کہ پربجوت کی لائف میں کیا چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے میں خود بتایا تھا اور میں نے پہلے ویڈیوز میں بولا بھی تھا کہ بھئی جب ٹائم آیا گا تو میں خود بتا دوں گا تو اب میرے کو لگ رہا ہے شاید وہ ٹائم آ گیا ہے تو پلیس آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے اس کے اوپر ویڈیو مد بنانا ابھی سب ٹھیک ہے اور ابھی میں یہاں رہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں واپسی پاپا ممی کے پاس چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے پاپا ممی میرے پاس آ جائیں گے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں مطلب لائف میں سوچ ہوئی ہے ان کو کرنے کے لئے دیماگ کو ایک طلب چل رکھنا پڑتا ہے اور چل تب رہتا ہے جب سب کچھ اچھا چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے میری لائف میں لیکن کچھ بندیاں نا اچھا چلنے نہیں دیتے ملت جبردستی پربجوت نے ایسا کر دیا پربجوت نے ایسا کر دیا پربجوت نے کچھ نہیں کر رہا پربجوت نے جو کر رہا سب کے سامنے پربجوت کی جو جندگی ہے نا وہ کھولی کتاب کی طرح ہے پھر کافی بندوں کو پتا بھی لگیا تھا کہ ڈائبوس ہو چکا ہے لیکن بندے بھائی جبردستی ملت پوک کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو بھائی ابھی ان کو کلیر جواب ہے اس سے آدھا کچھ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا مجھے لگتا ہے شاید اتنا ہی میں بتانا چاہتا تھا اور آج میں نے بتا دیا بس ایک ریکویسٹ ہے دل سے ریکویسٹ ہے جتنے بندے میرے کو پیار کرتے ہیں اگر کوئی اس چیٹ پر ویڈیو بنا بھی رہا تو اس کو سپورٹ نہ کریں اور جتنے بندے پیار کرتے ہیں تو بھائی اس چیٹ پر ویڈیو نہ بنایں ویوز کے لئے تو بلکل مت کرو یار ویوز کے لئے آپ کسی کی لائف کے ایسے پارک کو ڈسکس کر رہے ہو جو وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا بھائی ٹھیک ہے جو ہوا میوچل ہوا ابھی سب کچھ ٹھیک ہے بس اتنا ہی یہ سیم پینٹ ہے نا مجھے گروہ سیم ہی پینٹ ہے نا الگ تو نہیں ہو جائے گا پتا چلے یہ والا حصہ الگ ہو گیا یا وہ لگ دکھ رہا ہے نہیں یہ ایک زیسہ ہو جائے گا ہو جائے گا تو آج فیزیو کے لئے یہ شرارتی بھی مار ساتھ جائے گا مطلب میرا مند سا نہیں ہو رہا اس کو گھر چھوڑنے کا روز تو چھوڑ کے جاتا تو چلے گا گومی گومی پہلے ہاں یہ کر لے تو گومی گومی چلے گا نیچے جائے نا گومی 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 آچھل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں گے چلیں گے ابھی ٹائیم پونے پانچ ہو گیا پانچ بے تک ہم پاچ جائے گے نکلتے ہیں اوہ بھائی اس گھاس پہ پوٹی سو سو نہیں کرنی اس کو گھاس دیکھتے ہیں اس کو لگتا ہے پوٹی سو سو کا ٹائم ہو گیا روک جا روک جا روک جا دیرے دیرے چلیں گے دیرے دیرے چلو 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 اندر چلو 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 اندر اس کو دیکھو بھائی فل مجے آج تو کوکو تو کترنے دنوں بعد کاری میں گھوم رہا ہے پتہ آج نا میرا ویڈیو بنانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تک کبھی کبھار ہوتا ہے آپ نا بہت زیادہ اگزاوس ہو رہتے ہیں من ہوتا ہے کہ بھائی بس اب فٹ جائیں اب بہت ہو گیا سیر میں سچا ہلکی فل کی ویڈیو بنالتے ہیں مطلب زیادہ نہیں بناتے جو بھی دسکیشن کرنے دسکیشن کرنے ختم کرتے ہیں ابھی جا رہے ہیں فیزیو کے لئے فیزیو سے واپسیا کے ویڈیو پینڈ کر دیں گے کیوں بھائی اس کو اب میری گودی میں آنا اس کو وہاں بجا نہیں آرہا یہ اللہ بھائی مجھے یہ بتا اس والی کھڑکی اور اس والی کھڑکی میں فرق کیا ہے یہاں اس کی ٹانگی اوپر ہو جاتی ہیں رام سے اوپر چڑھ کے دیکھ سکتا ہے وہاں آسا نہیں ہوتا اور ابھی اپنے کا پیٹول بھی دلوانے پہلے بھائیہ کو بول دے ٹینک فل کر دو کاش یہ بولتا ہوتا نا میری آدھی باتیں تو آپ لوگوں سے یہی کر لیتا ہم تو بھولی گئے تھے ہمارا چشمہ گاڑی میں ہی پڑا ہوا ہے توپین ایبر یہ چشمہ ابے رک تو سہی یہ بھی دھیٹ ہے جب بھی پیٹول پمپے آتے ہیں زیرو چک کرنا بہت جارہ جنوری ہوتا ہے جو کی ایکسر میں بھول جاتا ہوں کئی بار میں آپ کو رائے دے رہا ہوتا لیکن میں خود ہی بھول جاتا ہوں مجھے نا اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ کوکو نا آرام سے میرے سے ٹریول کر لیا تھا بلکل ہی پریشان نہیں کرتا پہ اس کو وینڈو چیئے تھوڑ در کھڑا ہوگا تھوڑ در سو جائے گا نہیں تو بہت سارے ڈاگ بہت سارے بندے میرے کو بتاتے کہ ان کے ڈاگ نا ٹریول ہی نہیں کرتے ساتھ میں گاڑی میں شور مچاتے اترنا ہوتا ان کو بار بار اس کو لے جاؤنا تین چار گھنٹے اس کو نیچے راؤنڈ نہیں مروا ہو یہ گاڑی میں سسسو نہیں کرے گا کورٹی نہیں کرے گا جب اتارو گے تب ہی کرے گا یہ بہت اچھی بات ہے اس کی چلو میں آج آپ پہ ایک بات بتاتا ہوں بات کے ایک ایک اگزامپل لیتا ہوں دیکھو ہر کسی کے لائف میں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن ایک عام انسان اور ایک یوٹیوبر کی لائف میں فرق یہ ہوتا ہے کی عام انسان ہوتا نا اس کو بولنے میں کم ٹائم لگتا ہے یوٹیوبر کو وہ چیزیں بولنے میں جارہا ٹائم لگتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم بولنا بھی چاہتے ہیں کچھ بھی بولنا جاتے ہیں xyz کچھ بھی لیکن آپ لوگ اس پہ ویڈیو بناتا رہے تو کوئی بھی بندہ اٹھتے اس پہ ویڈیوز کے لیے ویڈیو بنایتا ہے تو چیز ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ پھر سامنے ویڈیو آیاتی ہے یوٹیوبر کی لائف میں ہو رہا ہے یا کسی بھی عام بندے کی لائف میں ہو رہا ہے یوٹیوبر نہیں بھی ہے تو آپ اس کی لائف پہ ڈسکس مت کرو بھائی ٹھیک ہے ہم نے اپنی لائف خود پبلک کری ہوئے لیکن جب ہمیں ٹھیک لائے گا ہم خود بتا دیں گے کہ بھائی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا لیکن سامنے والا بندہ کچھ الٹی سی دی ویڈیو بناتا رہا تو اس سے ہماری ہیلتھ پہ اچھے چیز یوز کرو نا کہ یہاں بھائی پربجوتھ نے گاڑی لے لی پربجوتھ نے بائک لے لی نیا گھر لے لیا اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہے ایسی ویڈیو بناتا رہا ہو کوئی دکھت نہیں ہوگی لیکن نیگٹیو چیزی کے اوڑھاتے ہو کیونکہ نیگٹیو چیز پہ ویوز زیادہ آتے ہیں بھگی ٹھیک ہے آپ لوگ خود سمجھدار ہو اب اس کے بارے میں کچھ بھی ڈسکشن نہیں کریں گے ایسی ویسے نا اپنے کوئی یہاں سے یوٹن لینا ہوتا ہے یہ والے کٹ سے لیکن آج ہم لیں گے آگے والے کٹ سے ابھی بتاتا ہوں کیوں وہ دیکھ رہے روڈ کے اس طرف کلر فل تھے پنکھے سے ہیں میرے کو وہ لینے ہیں چھلی ہم جب روز فیزیو کے لیے آتے ہیں پیچھے سے یوٹن مار لیتے ہیں اس دن اوکھلا گئے تھے بائک کی انبوکسنگ کے لیے گھر کے بار لگاؤں گا کلر فل تھے نا اور کلر فل چیزیں تمہارے بائی کو بہت پسند ہے گھومتی ہو اچھی لے گی ہوا میں نا یہ رہے دیکھو کتنے سندر سے لگ رہے ہیں نا بڑیا لگ رہے ہیں ابھی دیدی کو واج مارتا ہوں پوچھتا ہوں ہیلو بچے کتنے کا ہے یہ پنکھا دو سو پچاس روکہ ایک دیدی تنا مہنگا کیوں ہے یہ آگے سے مہنگا آتا ہے بھائی لگ کتنا پیار آ رہا ہے نا یہ اس کو اپنی بالکنی میں لگاؤں گا بھائی تو بھائی ہم نے تین پنکھے لے لی ہیں ایک دو تین اس کو بولتے کیا پنکھا بولتے کیا بولتے ہیں چندر مکھی فلاور تو بھائی ہم نے تین چندر مکھی فلاور لے لی ہیں اور میں نے نے میں کو کال کر دی ہے ہی بس میں بہار پہنچ گیا آ کے بھائی کو پکڑ لینا ہوتا کہ اپی ہوگا کوکو پہنچا رہا ہے اس کو سمجھا جائے ہم پہنچ گیا دیکھر کہ کھڑا ہو گیا کوکو اس کو دیکھے ایکسائیٹیو گا اس دو سے بھائی کا پہنچ گیا چلے میرا ہی پہر فیسل گیا رام سے پیٹ جاو آ رہا ہے آ رہا ہے چل بھائی چلے رام سے چلے نیچے چلے نیچے ہاں باس میں پکڑ لے اس کو کوکو کا دوست آ گیا ہی بھی کوکو تیر کو جلن تو نہیں ہو رہی ہاں ہوتا رہی ہاں بھائی اس کو بھی آج بہت مزا آ رہا نا ویسے نہیں ٹکتا اوپر دیکھو 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 کیا ہو بہتر کو یہ جو ہم اپنے گر سے لائے تھے کل یہیں چھوڑ گئے تھے آج اس کو بھی لے کر جا رہے ہیں کھل جائے گے دککی میں نے کھولا ہوا لگ تو پہلے تو ہم یہ ٹیبل نا پیچھے سیٹ پہ رکھ رہے تھے فیمر کو لگا وہ جو ہم نے فلاور لیا ہے وہ ٹوٹنا جائے اس لئے ڈککی سے ان کو ڈال دیا اور اس کو دیکھو بھائی سا گاڑییں بیٹھتے ہی کھڑکی سے باہر تو آج کے اس بلوگ میں تھوڑا بہت شور آ رہا ہوگا بہت ہونڈو کھولی ہوئی اس کو ونڈو کھولی بسند ہے تھوڑا بہت ایڈجیکٹ کر لینا ایک چیز آپ کو اور بتانے چاہتے ہیں دیکھو یاد لائف میں نا سکھ بھی آتے ہیں دکھ بھی آتے ہیں جب دکھ آئے نا تو ہمیشہ دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ بھائی یہ والا ٹائم نکلے گا سکھ بھی آئے گا اور جب سکھ آئے نا تو دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ بھائی سکھ ہمیشہ نہیں رہتا دکھ بھی آئے گا اس سے کیا ہوگا نا سکھ میں بھی آپ بھگوان کو یاد رکھ پاؤ گے ہوتا کہا جب ہم اچھی لائف جی رہے ہوتے ہیں بڑا مزہ سا آ رہا ہوتا ہے تو ہم بھگوان کو بول جاتے ہیں لیکن جیسے دکھ آتا نا پھر ہم کہتے ہیں بھگوان تم نے یہ کیا کہ دیا پھر بھگوان کہتے ہیں بھائی سکھ میں تو بھی ایک کوئی یاد نکرا دکھ میں یاد کر رہا ہے تو سکھ میں بھگوان کو یاد رکھو دکھ آتا تب بھی یاد رکھو بس یہ ٹھیک یاد رکھو گے نا ہمیشہ لائف میں آگے بڑھتے رہو گے کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی چاہے سکھ ہو چاہے دکھ ہو چھوالی جگہ ہوتی ہے نا وہ پیچھے ہے وہ آگے ہونی چھے تب ہی یہ پورا ڈنگ سے آنی رہا اب میں تو بیچ میں گھوسنی پاؤں گا اس کا بعد میں ٹھیک کر دیں گے آج کی جو سب سے بڑیا چیز اپنے کو لگی نا وہ ہے یہ موسیقی موسیقی